بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں یا آپ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے یا آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے آپ اس قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی کیونکہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ ہم بتانے والے ہیں جس وظیفہ کو آپ کو صرف ایک بار ہی کرنا ہے اور ایک بار کرنے سے انشاءاللہ اس کا اثر ایسا دکھائی دے گا آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت حاصل ہوگی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس وظیفہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وظیفہ کو کر لے تو جہاں سے وہ غمان بھی نہیں کر سکتا وہاں سے اللہ اس کو دولت عطا کرتا ہے بڑے بڑے عالم لوگ اس وظیفہ کو کرتے ہیں میں نے بہت لوگوں کو اس وظیفہ کو بتایا ہے اللہ کے حکم سے انہیں اس سے بہت زیادہ فادہ حاصل ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں سیدھے ہم پوائنٹ کی بات پر آتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ میں کرنا کیا ہے کس طرح سے آپ کو اس وظیفہ کرنا ہوگا اگر کوئی بھی شخص دولت کو لے کر پریشان ہے اپنے گھر کاروبار میں کسی بھی چیز کو لے کر پریشان ہے رزق نہیں ہے گھر میں کاروبار میں بلکل کام وغیرہ نہیں چلتا ہے گھر میں بلکل دولت نہیں ہے پیسہ آتا ہے رکھتا نہیں ہے گھر میں بیماریاں لگ گئی ہیں لوگوں کو تو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا ہوا جس وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی تمام بیماریوں سے بھی فاضد ہوگی اور اس وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے پاس بے شمار دولت آ جائے گی آپ کے گھر کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی صرف تین دن میں مالدار بنا دینے والی ایک ایسی دعا جس کو اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو اس سے گریبی دور ہو جائے گی گھر کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی دولت ہی دولت آئے گی تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات پر بات کرنے والے ہیں اسی موضوع کے اوپر ایک ایسی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جس میں مالدار ہونے کی ایک ایسی طاقتبر اور پاورفل کراماتی دعا بتائی گئی ہے جس کو پڑھنے سے انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس وقت عالم صاحب عبادت میں مکشکول ہیں اگر آپ لوگ اپنے نام سے یا اپنے حق میں دعا کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں اپنا پورا نام لکھیں تاکہ آپ کا نام دیکھ کر آپ کے لئے یہاں سے دعا کی جا سکے تو آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں یہاں سے آپ کے لئے دعا کروا دی جائے گی اپنے لئے دعا کروانے کے لئے آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھنا ضرور لکھیں بھولیں مت اب میں آپ کو آگے یہ بتا دوں کہ آپ کو اس وظیفے میں کرنا کیا ہے دیکھئے اس وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہو یعنی کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ اس وظیفے کو چلتے فڑتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح سے آپ چاہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی شرط کی کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو کرنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلی بات پاک صاحب حالت میں نہاں دو کر ہی آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا یعنی کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے کے لئے بیٹھیں تو اس وقت آپ پاک صاحب حالت میں اس وظیفے کو کریں دوسری بات وظیفہ کرتے وقت یعنی اس کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی بات نہیں کرنی کھاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو اس وظیفے ہو کرنا ہے اور تیسری بات اس پر آپ کو پورا یقینیں کامل رکھنا ہے جتنا یقین رکھ کر جتنا بھروسے کے ساتھ آپ اس وظیفے ہو کروگے اتنی ہی جلدی آپ کو اس میں کامیابی ملے گی تو میں نے تین جو شرطیں بتائیں ان کو سمجھیں سب سے پہلی شرط اس میں یہ تھی کہ اس وظیفے کو آپ کو پاک صاف حالت میں نہ دو کر کرنا ہے دوسری یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے ہو کریں اس وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی کاموشی کے ساتھ اس کو کرنا ہے تیسری بات اس پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہے یہ تین شرطیں آپ نے سمجھ لی اب آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کو پڑھنا کیا ہے اس کے بعد میں اس کی اور بھی فضیلتیں بتاؤں ہوا کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو اور کیا کیا فائدے ملیں گے اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اس وظیفے ہو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے شروع میں تین بار درود پاک پڑھنی ہے درود پاک آپ کے جو بھی یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر ہرے پردے پر سب سے چھوڑی درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہو پڑھنا کس طرح سے میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین بار ہوگئی اس طرح سے آپ کو اس درود پاک کو پڑھنا ہے جب آپ اس درود پاک کو تین بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کی اس کے ن venues ہندی اور عربی میں یہ آیتِ کریمہ دکھائی جارہی ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہوگا میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں پڑھنا کس طرح سے اسی طرح سے آپ کو اس کو سیم پڑھنا ہوگا یہ لکھا ہے ایک بار پھر سے دھیان سے دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر بتا دوں اس طرح سے آپ کو اس کو سو بار پڑھنا ہے جب آپ اس کو سو بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو اللہ کا یہ ایک پاورفل نام یاغنیو 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 آپ کی سکرین پر ہندی اور عربی میں دکھایا جا رہا ہے یاغنیو 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 اس طرح سے اس نام کو آپ کو سو بار پڑھنا ہے جب آپ اس نام کو سو بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو آخیر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑھ دینی ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وزیفہ آپ کو گناہ اتنا وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنی پریشانی ہیں آپ کی جو بھی پریشانی ہے اس وظیفہوں کرنے کے بعد آپ اپنی حاجت ہو آپ دولت پانا چاہتے ہوں آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہوں آپ اپنے گھر میں دولت چاہتے ہوں اپنی غریبی کو دور کرنا چاہتے ہوں گھر میں رزقی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہوں گھر سے بیماریوں کو ٹالنا چاہتے ہوں اس کے لئے آپ اللہ سے دعا کریے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور جو شخص بھی روزانہ صبح اٹھ کر تین دن اس وظیفے کو کر لے یعنی جو شخص بھی روزانہ صبح کو اٹھنے کے بعد تین دن لگتار اس وظیفے کو کر لے تو اس کے گھر میں بے شمار برکت نازل ہوگی وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کے گھر میں کتنی زیادہ برکت ہوگی اس کے گھر میں رزق کے فرشتے اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لے تو اس کا کاروبار ایسے چلتا ہے کہ آس پاس والے لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور بھی زیادہ لاکھوں کروڑوں فائدے ہیں فضیلتیں ہیں اس وظیفے کی جو بھی شخص اس کو کرتا ہے اس کو اور بھی زیادہ اس کے فائدے ملتے ہیں وہ یہاں پر لفظوں بیان نہیں کر سکتا اب ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ دولت کا وظیفہ بتایا تو اس سے دولت آپ اس وظیفے ہو کرنے کے بعد اپنے گھر میں جو آپ کی بیماریاں ہیں یا آپ دشمنوں سے پرچانے ہیں اس کے لئے بھی آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں دولت کے ساتھ ساتھ اپنے کرزے سے نجات اگر آپ چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ دعا کریں یعنی کہ آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کے لئے آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بنے گا آپ کی جتنی بھی بریشانی ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی صرف تین دن میں یہ دعا مالدار بنا دے گی گھر سے گریبی بلکل گائب ہو جائے گی گھر کاروبار میں بے شمار برکت ہوگی دولت ہی دولت آ جائے گی آپ کے پاس اگر آپ اس وظیفے کو یقین رکھ کر یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اس کی اور بھی زیادہ فضیلتیں ہیں وہ بھی میں نے آگے آپ کو ویڈیو بتا دیں اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں دیکھیں اس وظیفے کو یقین رکھ کر آپ کریں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے پیچھے جن لوگوں نے ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھا ہے ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے نہیں دیکھا ہے وہی لوگ اس وظیفےوں کریں وہی لوگ اس وظیفےوں کریں کیونکہ اس میں جو جو بات بتائی گئی ہے وہ آپ کے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے میں اسی لیے یہاں پر سب کچھ لکھ کر دکھاتا ہوں ہندی میں سب کچھ آپ کو لکھ کر دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اچھے طرح سے سمجھ میں آ جائے جب آپ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی دکھت نہ ہو آپ کہیں پر کچھ بھولے نہ اس لیے سب کچھ یہاں پر ہندی میں لکھ کر دکھایا جاتا ہے آرام آرام سے ویڈیو تھوڑا لمبا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ سب کچھ باری کی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جلد واضی میں بتا کر اور اس ویڈیو ختم کر دے جائے تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اگر آپ ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے وظیفے میں کیونکہ ہر چیز کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس وظیفے کو بھی کرنے کا طریقہ ہے تو آپ اس وظیفےوں کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی آپ کی جتنی بھی دکتیں ہوں گی پیسے سے لے کر دولت سے لے کر کاروباریں پرکت سے لے کر ہر پریشانی دور ہوگی تین دن میں آپ کو اس کا اثر خود دکھ جائے گا آپ کے گھر میں کرشمیں ہوں گے آپ کی قسمت کھل جائے گی تو آپ اس وظیفےوں کریں اور لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھ دیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام پنجائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں پورا یقین رکھ کر اس وظیفے ہو کریں انشاءاللہ کامیابی لازمی ملے گی چلیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ